خلوتوں میں تنہائیوں میں الہدگی میں جب کوئی چیٹنگ کر رہا ہو فیس بک پہ پوسٹ کر رہا ہو موبائل پہ کال کر رہا ہو ایس ایم ایس کر رہا ہو میسج کر رہا ہو جی میل پہ بیٹھ کے کوئی چیز سچ کر رہا ہو اس نے کوڈ بھی لگایا ہو کمرہ بھی مقفل ہو اور بند ہو اور اس عالم میں بھی اس کے سامنے دنیا جہاں کا گند آئے اور وہ ایک اللہ کو عالم الغیب والشہادہ سمجھ کے اپنے آنکھوں کو بند کر لے اور اس غلط ویب سائٹ کو بلاگ کر دے تو اس ڈرنے کا سب سے پہلا انام اللہ یہ دیتے ہیں کہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں ہے اللہ علیہ وسلم بے شک وہ لوگ جو غیب میں اللہ سے خشیت اختیار کرتے خوف خشیت رہبت وجل در کے لیے عربی زبان میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان سب کا ایک معنی ہے خوف سام کا بھی ہو سکتا ہے خوف دشمن کا بھی ہو سکتا ہے خوف کسی ظالم کا بھی ہو سکتا ہے خوف کسی طاقتور چیز کا بھی ہو سکتا ہے خوف کسی فاسق و فاجر انسان کا بھی ہو سکتا ہے لیکن خشیت اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے جلال کو سمجھتے ہوئے اس کے روپ کو سمجھتے ہوئے اس کے عزت کو سمجھتے ہوئے اس کے جمال کو سمجھتے ہوئے اس کی محبت کو سمجھتے ہوئے اس کے وقار کو سمجھتے ہوئے اس کی رفت کو سمجھتے ہوئے اس کی بلندی کو سمجھتے ہوئے اس کی شان اور عزوت کو سمجھتے ہوئے جب آپ کا دل کسی سے دہل جاتا ہے تو اس قیفیت کو خشیت کہتے ہیں وہ لوگ جو غیب میں اللہ سے خشیت اختیار کرتے ہیں اور غیب میں اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے وہ پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا کی کوئی آنکھ ان کو نہیں دیکھ رہی ہوتی اور وہ پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں ان کو اللہ معافی کر دیتا ہے اور عجر بھی بہت بڑا دیتا ہے